موسیقی دوستو آپ کی بہت خیلی فرمائشوں کے بعد میں آج آگیا ہوں ہیڈ سٹینڈ کیسے کرنا ہے اس کی سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو میں نے انٹرنیٹ پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی باٹ کوئی بھی مجھے جسے کہتا نا پون ویڈیو نہیں دکھائی دی جو کہ بگنرز کے لیے اچھی ہو تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی دو سریز بناوں گا ایک میں جو بگنرز لیول ہے ان کے لیے کہ ان کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے پوزشن، الائنمنٹ، ایوریثنگ کہ آپ آرام سے ہیڈ سٹینڈ کے اندر آ جائیں اور دوسری ویڈیو میں میں بناوں گا کہ جو بگنرز لیول کے جو بندے ہیں وہ ایڈوانس لیول تک کیسے پہنچیں بٹ اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کی کوئی نیک میں انجری ہے ریسٹ انجری ہے کوئی بیک انجری ہے یا ہیڈ انجری وغیرہ ہے تو آپ اس کو بالکل نہ کریں یا پھر کسی یوگا تیچر کے جو سرٹیفائیڈ یوگا تیچر ہو تو اس کے پوری کی پوری اس کی گائیڈنس میں ہی آپ اس کو کریں تو اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے میں شروع کروں گا سیدھا ہیڈ سٹینڈ سے کس طرح سے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے آپ پلانک کریں پلانک کمبک آسن اس کی میں ویڈیو پہلے کر چکا ہوں میں اس کا لنک دے رہا ہوں آپ اس کو بند کر کے سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ پلانک کیسے کرنا ہے پلانک آپ سب کو پتا ہے پلانک کس طریقے سے کیا جاتا ہے بات اس کی نیٹی گریٹیز اگر میں اس ویڈیو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کے اندر کافی زیادہ جو کنٹنٹ ہے وہ دوسرا سر جائے گا دوسری چیز جو اس کے اندر کرنی ہے وہ ہے دولفن پش اپ وہ میں پیچھے ایک ویڈیو کر چکا ہوں اس کا بھی لنک دے رہا ہوں دولفن پش اپ کے اندر کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ دولفن پش اپ تو میں سے اگر میں دکھاؤں تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں دھیان دینے والی ہیں تو آپ پلانک اور ڈالشن پش اپ ان دو کی ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں اگر آپ نے دیکھ ہی ہے اور پیکٹس کیا تو پھر آپ اس ویڈیو کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں بینر لیول ہے آج تک آپ نے کبھی نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے پہلے دیوار کے ساتھ شروع کریں گے اس کا 6 دن کا کورس بنائیں گے دو دن بینر لیول کا سٹیپ 1 پھر انٹرمیڈیٹ لیول کا سٹیپ 2 اور تھرڈ لیول پہ ہم ٹوٹل بیڈاؤڈ وال اور سنٹر میں کر پائیں گے تو آپ کو شروع کے دو سے تیم دن کونسی پریکٹس کرنی ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے ہمیں جانا ہے دیوار کے پاس آپ نے میٹ کو بلکل دیوار کے پاس لے جائیں اب سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے ہینڈ پوزیشنگ ہینڈ پوزیشنگ کیا ہوگی اس کی ہینڈ پوزیشنگ بھی ڈالفن پوش اپ کی طرح ہی ہوگی دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے آپ پکڑیں گے یہ آپ کی ایل بوز کی ڈسٹنس رہے گی اس طرح سے رکھ دیں گے اور ہاتھوں کو کھول دیں گے آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ہتھ سے ہتھ دو انچ دور ہی رہی اس طرح کے رکھیں گے دونوں تھمگ کو اوپر کی طرف کریں گے اب جو دھیانک نیالی بات یہ ہے جب ہم اپنا ساتھ رکھیں گے تو یہ جو شروعات کا چار انگول کا جو ایڈیا ہے چار انگول کا جو ایڈیا ہے اس کو زمین پر رکھنا ہے جب آپ نے یہ کیا تو اس طریقے سے جو شروعات کے جو چار انگول ہیں وہ زمین پر رہیں گے اور باقی جو آپ کا ہاتھ ہے آپ کے بال پر اس طریقے سے دبا رہے گا اور دونوں جو انگوٹھیں ہیں وہ اس طریقے سے کھلے رہیں گے جسے پورا سپورٹ ملے اس کے بعد جو بات دوسروں کو کرنا سکھاتے تو ان چیزوں کو ان کو بھی دھیان نکھنا ضروری ہے کیونکہ میں دیکھا ہے کافی چیزیں بہت سارے ایوگا ٹیچرز کو اس بارے ہوں پتا نہیں ہیں تو اسے کے لئے کریں گے اور آپ کو دھیان نکھنا یہاں سے اور یہاں تک آپ اس کو دبا کر رکھیں گے اور جب دبائیں گے تو یہ جو بائیں گے بائٹسپ کے جو اپر اولائزتا ہے اس کو پیچھے کی طرف ایسے دھکتا دے کر رکھیں گے اور یہ کانسٹنٹ رہے گا پوری پیکٹسپ کے کانسٹنٹ رہے گا جہاں یہ نیچے آیا آپ کو پورا کا پورا جو بوجھ ہے وہ آپ کی گردن پر آ جائے گا اور دوسری چیزیں اپنے کور کو ایمگیج رہنا وہ جب میں اوپر جاؤں گا تب آپ کو بتاؤں گا کیمرا اس طرف آ جائے گا تب میں آپ سے بات کرتا ہوں گا تو بھی ہم ہینڈ کی پوزیشنگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ رکھا اور کھلنے پر دیوار سے دو انچ دور رہے انگوٹے اس طرح سے اوپر رہیں گے چار انگوڑ والا جو ایریا ہے اس کو جمیل در رکھا اب آپ کسی کی بلد سے یا پھر خود سے اوپر جائیں گے لیکن کندے کی جب میں نے بتایا تھا اس کو پیچھے کی طرف کریں گے اور دوا کے رکھیں گے دن کھڑے ہوں گے اور گیرے آگے کی طرف چلیں گے پھر اس کے بعد جمپ کر کے دیوار پر آ سکتے ہیں اب اس میں گلتی جو کرتے ہیں پیٹ ایسے نہیں آئے گا اس کو انگیج کر کے رکھنا ہے یا پھر آپ دیوار پر لگا لیں تو بھی ٹھیک ہے بٹ اس طریقے سے پیٹ نہیں لکھالنا در رہے اس کمدے پہ دیں گا اور نہ اس طریقے سے کمدے چھوڑنے آئے اس طریقے سے آپ نے کمدے چھوڑ دیتا آپ کا سکروں نیک پہ آ جائے گا آپ کو دبا کے رکھنا ہے اپنے فورام والے ایریا کو اور جس طرح سے ہمارے بائسٹ پر کے اوپر والے ہستے کو کہا تھا اس کو دبا کے رہنا ہے جب دبائیں گے تو آپ کی نیک سے پریشر چھوڑ جائے گا تو شروعات میں آپ اتنی ہی پریکٹس کریں یا تو بٹک کو اس طرح لگا دیں یا تو اس طرح سے چھوڑ کے ہلکا سائے کر دیں بٹ اس طرح کے سکے کمدے کو گوڑ نہ کریں لور بیک ٹیو پر بلکل بھی سٹرین نہیں آنا چاہیئے درمائز آپ کی نیک سے سٹرین آئے گا تو اس طریقے سے رہیں کچھ ٹائم کے لئے آلت ڈالیں اپنی بوڈی کو انویٹڈ رہنے کی اور جب نیچے آئیں گے سب سے ضروری بات ہے نیچے کیسے آنا ہے اسے کریں گے کوئی بھی ایک لگ کو اوپر رہن دیں گے دوسری لگ کو بلکل سیدھا نیچے لے کے آئیں گے اور اس کو اوپر رہن دیں گے اور اس طرح اس طریقے سے اور ڈاؤن اور نیچے آنے کے بعد اپنے ایڈیو پر بیٹھیں گے اور ماتھے کو نیچے رکھیں دیس سے تیس سگل تک کا بیسٹ کریں گے اگر آپ کا ماتھا دونین تو نہیں آتا تو کوئی ایک چیز رکھ سکتا ہے اپنے 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 ماتھا اس طرح سے رکھیں تو دیکھ روز تو یہ تھا بگنر لیول اب اس میں دھیان دکھلے باتیں جیسے میں ناگا کہ پہر سے اوپر جمپ کر کے جائیں تو ایک اور طریقہ ہے اس کے اندر جانے کا اگر آپ جمپ نہیں کر پا رہے ہیں شروع میں یا تو کوئی آپ کے پیر کو اوپر کی طرف لے جائے یا پھر آپ کوئی پرسی یا پھر کوئی اوچی چیز لے سکتے ہیں اور اس کا سارا لے کر بھی اوپر جا سکتے ہیں تو اس میں کریں گے ٹیکنیک سیم رہے گی ہاتھ اسی طریقے سے کریں گے یہاں لے کر جائیں گے اب دھیرے دھری کر کے جب آپ آگے نہیں آ پا رہے ہیں تو اس طریقے سے اس کو یوز کریں گے لیکن بٹک کو روٹیٹ کریں گے سر کے اوپر کی طرف روٹیٹ کیا اور یہ پیر کو موڑ کے یہ دیوار پہ لگایا اب آپ کو پچھل دیا گا دینا آپ کو جائیں سیم اب آنے کے طریقے میں کیا کریں گے سیمپ سیم ایک پیر کو نیچے لے کے آئیں گے ایک پیر کو اوپر رکھیں گے اور اس پہ لے آئیں گے اور دھیرے دھیرے ڈاؤن تو دیکھا دوستو اس ویڈیو میں میرا پورا موٹیف تھا کہ آپ جو شروعاتی ہے ہیڈ سٹینڈ کا آپ وہ کر لیں کیونکہ جب آپ اُلٹے ہوتے ہیں تو یہ نورمل نہیں ہے آپ کی بوڈی کے لیے تو شروع میں گھبرائے گی کچھ لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے تو آپ پہلے اس کی پریکٹس کریں کہ آپ اُلٹا ہو کے کتنا کمفرٹیبل ہیں جب آپ دیوار کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ اُلٹا دنیا کیسے دکھائے دیتی ہے گھبرائے گی نہیں اور اس کو کوئی issue نہیں ہوگا تو اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے کر کے ہٹ سکتے ہیں تو پہلے اس کا confidence آنا ضروری ہے تو آپ اگلے دو تین دن تک دیوار کے ساتھ آلے پریکٹس کریں جس سے کیا ہم آگے بڑھ سکیں دو سے تین دن کے بعد میں آپ کو ایک اور ویڈیو دوں گا جس کے اندر ہم دیوار سے کیسے ہٹنا ہے دھیرے کر کے ساتھ بس چاپ کو بتاؤں گا ویڈیو اگر ایک ہی میں بہت لنگے جاتی آپ کو دو تین دن کا سویں مل گیا آپ کو میرے ساتھ پریکٹس کیجئے اور دو سی دن دن کے بعد میں آپ کو اسی جرنی میں آگے لے کے ساتھ لوں گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی بنینے میرے ساتھ اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے انڈرس افٹنس روک